موسیقی جی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈو اسکوپ بھارت کے وزیراعظم نندر موڈی اس وقت جو دیوالی ہے وہ کارگل میں بھارت کے فوجیوں کے ساتھ منا رہے ہیں اور کارگل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لداخ کا ایک بڑا شہر ہے لے کے بعد اور کارگل میں زہا تر جو عبادیہ مسلمانوں کی ہے پرائم منسٹر موڈی ہر سال ہی دیوالی بھارت کے فوجیوں کے ساتھ مختلف جگہ پر مناتے رہے ہیں تو اسی روایت کو انہوں نے قائم رکھا ہوا ہے اور بہرل لداخ ہم جانتے ہی ہیں کہ ایک ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے دوسری طرف سبرامینین سوامی جن کو آپ سب جانتے ہوں گے جنہوں نے پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بات کی اور بہت ہی انٹی پاکستان ہیں بلکہ صرف انٹی پاکستان نہیں کہنا چاہیے انٹی مسلمان بھی ہیں تو انہوں نے ایک بیان دیا ہے اور ایک لحاظ سے پرائم منسٹر موڈی کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے کہ ہمارے کے وزیراعظم موڈی جو ہیں وہ چلے گئے انہوں نے ٹینڈ کی شنگائی کو آپریشن آرگنائزیشن جہاں پہ چائنہ نے اپنے نقشوں میں لداخ کو اور ارنچال پردیش کو چائنہ کا حصہ بتایا ہوا ہے اور ہمارے جو بھارت کے وزیراعظم انہوں نے کوئی اس پر پروٹیسٹ نہیں کیا اور نہ ہی بھارت کی جو وزارت خارجہ انہوں نے چین کے ساتھ پروٹیسٹ کیا اور سبر امرین سوامی جو کہ اکانومسٹ ہیں اور باہر سے پڑھ لکھ کے بھی آئے ہیں اور بی جے پی کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اور آج کل راجعہ سباہ کے میمبر بھی ہیں بی جے پی کے تو وہ کافی ووکل ہیں ایک لحاظ سے اپنی جو رائے کا اظہار برمرا طریقے سے کرتے ہیں اور مجھے بھی ایک دو بار ان سے ملاقات کا موقع ملا بلکہ ایک کھانے بھی میں نے ان کو بلایا تھا لنچ ہم نے ایک ساتھ کیا تھا شاید یہ مئی یا جون کا مہینہ دو ہزار چوتنہ کی میں بات کر رہا ہوں جب میں بھارت میں پاکستان کا ہائے کمیشنر تھا تو اس دمانے میں ان سے ملاقات کا موقع ملا اور پھر میں ان کی جو بیٹی ہیں سوہاسنی حیدر ان سے تو خیر بہت سی ملاقات ہوئی اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ سوہاسنی حیدر کی جو شادی ہے وہ ایک مسلمان شخص کے ساتھ ہوئی ہوئی ہے لیکن جو ہیں ان کا جو بیان ہے آبیسلی وہ یہی ہے کہ ایک تو کہ چائنہ اور پاکستان مل کر اس پہ جو ہے انہوں نے چل پردیش یا کشمیر پہ حملہ کر سکتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ گو کے تائیوان بڑا ایشو ہے چین کے لیے لیکن جونکہ تائیوان کو ایک لحاظ سے امریکہ کی اور باقی مغرم و مالی کی سیکیورٹی ایشورنسز حاصل ہیں تو شاید چائنہ یہ رسک نہ لے کہ وہ تائیوان پہ اٹیک کرے جو سوفٹ ٹارگٹس ہیں چائنہ کے لیے وہ کشمیر ہو سکتا ہے کیونکہ کشمیر پاکستان اور چائنہ مل کے یہ حملہ کر سکتے ہیں لداخ میں بھی اور مقبوضہ جمہور کشمیر جو اس وقت دو یونین ٹیریٹریز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے بھارت نے لیکلی جمہور کشمیر ایک طرف اور لداخ ایک طرف اور چونکہ لداخ میں چین اپنا کلیم کرتا ہے تو اس وجہ سے سبرامینین کا خیال ہے سوامی صاحب کا کہ بھارت چین اور پاکستان مل کر بھارت کے لیے مشکل کر سکتے ہیں اس لیے ان کے خیال میں ضروری ہے کہ بھارت جو ہے اپنی ایسی پولیسیز بنائے کہ چائنہ کوئی جررت نہ ہو کہ وہ بھارت بقول ان کے بھارت کی ٹیریٹری پہ حملہ کرے یا اوکوپائی کرے یا انیکس کرے تو یہ خطرے کی گھنٹی تو بجائی ہے اور بہرحال پاکستان کا تو میرا نہیں خیال کہ ایسے ارادیں ہیں کیونکہ چین اس وقت چین اور بھارت کے دنیا انکشین کی تو رہی ہے پچھلے دو سالوں میں خاص طور پر یہ جو کلوان ویلی کا علاقہ ہے اس طرف ادھر بھی کافی اور بیس جو ہے بھارت کے فوجی بھی مارے گئے تو ایک ٹینشن ہے اور ابھی تک جو مذاقرات کا سلسل ہے وہ بھی وہاں دونوں مالے کے درمیان بحال نہیں ہو پایا پاکستان البتہ چین کے ساتھ ہمارے بڑے زبردست روابط ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس سے پہلے ایک میں سے بات کرو یہ بھی کہہ دوں کہ سوامی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر پاکستان اور چین ان علاقوں پہ حملہ کریں گے تو روس نے امریکہ نے ان کی مدد کے لیے نہیں آنا اور بھارت نے اکیلے ہی یہ جنگ لڑنی ہے تو اس کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ اس پہ فوکس کریں دوسری طرف ہمارے وزیراعظم شہباز شریف صاحب نویمبر کے مہا میں جانے والے ہیں چین یہ ان کا پہلا دورہ ہوگا بحیثیت وزیراعظم کے اور یہ دورہ اس اہمیت کا حامل ہے اس لحاظ سے بھی کہ ابھی چائنیز جو کمیونس پارٹی کا اجلاس ختم ہوا اور اس میں کانگرس جو پارٹی کانگرس ختم ہوئی اور اس کے بعد تیسری مرتبہ مرتبہ شی جنگ پنگ کو وہاں کا صدر مقرر کر دیا گیا ان کا انتخاب ہو گیا یہ بیڑی انپریسیڈنٹڈ ہے یوجلی دو ٹرم ملتی ہیں لیکن شی جنگ پنگ کو یہ تیسری ٹرم بھی مل گئی تو اس لحاظ سے بڑی مضبوط پوزیشن میں ہیں صدر شی جنگ پنگ اور شاید ہمارے وزریعظم پہلے حکومت کہہ لیجئے کہ سربراہ ہوں گے حکومتی سربراہ جو کہ چین کا سرکاری دورہ کریں گے تو ایک لحاظ سے ہمارے لئے اعزاز کی بات بھی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس دورے سے جو بھی پاکستان چائنہ کے درمیان جو بھی پوٹنشل ہے اس کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے سی پیک پہ خاص طور پہ مزید کام تیز ہوگا کیونکہ آپ بھی دو تین ایک تو اکنامک کاریڈور ہے پھر اب ڈیجیٹل کاریڈور بھی اس کی بھی تجویز ہے میڈیکل سوری ہیلتھ کاریڈور کا بھی سن رہے ہیں پھر جو ہے ٹورزم کاریڈور کی بات بھی اس ہو رہی ہے تو بہت سی پوسیبیلٹیز ہیں تو ان سب کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور جو پروجیکٹس تھوڑے بوجھ ان پہ کام نہیں ہو سکا ان پہ کام کی رفتار دیز کرنی چاہیے اور پھر ایک اور بڑا ویسٹن دنیا ہم پہ پریشر ڈال رہی ہے کہ چین سے جو ہم نے قرضے لی ہوئے ان کو رول اوور کر دیا جائے چونکہ پاکستان اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ان کو پے کر سکے ان کا انٹرسٹ بھی پے کر سکے تو اس وجہ سے تقریبا کوئی ٹوٹل شاید چین کے ہمارے پاس جو قرضیں ہیں وہ تقریبا ستائیس بلین ڈالر کے قریب ہیں اور اس سال ہم نے کچھ پے کرنے سکس پوائنٹ کچھ بلین تو وہ یہ بھی معاملہ ہمارے وزیراعظم کے دورے کے درمیان ہمشور اٹھے گا اور چین میں امید کرتا ہوں اور مجھے امید ہی ہے کہ چین یہ رول اوور کر دے گا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اور چین نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہمیں اس پارٹنرشپ کو مضبوط سے مضبوط کرنا ہے اس کے بعد جب ہمارے وزیراعظم چلے جائیں گے تو ہم بھی یہ بھی کرتے ہیں کہ شریجنگ پنگ جو زیادہ طاقت کے ساتھ آئے ہیں تیسری ٹرم کے لیے تو وہ بھی پاکستان کا جل دورہ کریں گے گو کہ ہمارے ہاں اب ایک لحاظ سے اگلے سال انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں تو امید ہی رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں بھی انتخابات کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں گے ایک لحاظ سے سیاسی اسٹیبلیٹی آ جائے گی تو پھر یہ دورہ بھی شریجنگ پنگ کا جو کافی عرصہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا لیکن ابھی تک نہیں ہوا تو وہ بھی ہو جائے گا تو بس اپنا خیال رکھئے اور دیکھ دیئے اللہ حافظ